نمشکار آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میجک انفو سینوپسز میں سواگت ہے ابنندن ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے مددان سے جڑی کچھ محت پورن جانکاریاں اس میں بھی آج ہم جو مین فوکس کریں گے وہ کریں گے ہاو ٹو کاسٹ یور بوٹ بوٹ کیسے ڈالنی ہے ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا ایک ماتر ادیش ہے کہ جب کوئی مدداتا گھر سے مددان کرنے کے لیے نکلے تو اس کے من میں مددان کو لے کر کوئی بھی شنکہ یا کوئی بھی سوال نہ ہو کیونکہ آپ کا مددان ہے لوگ تنتر کی جان ہمارے دیش میں پرتیک ناغری کو بوٹ دینے کا ادھکار پرابت ہے مدداتا اپنے مدد کا استعمال کر کے ہی راستر کے نرمان میں اور اس کے بکاس میں اپنا پون سہیوگ دے سکتا ہے آپ کا بوٹ آپ کے گاؤں آپ کے پردیش اور آپ کے دیش کی تقدیر کو بدل سکتا ہے آپ کے بھوشیہ کو بدل سکتا ہے اس کے بعد آپ کو جو مددان سے ریلیٹر جروری بات پتا ہونی چاہیے کی مددان کے لیے کون سے لوگ eliminable ہیں کون سے لوگ مددان کر سکتا تو بھارت میں اگر آپ کی آئیو 18 برس سے ادھک ہے اور آپ کا نام مدداتا سوچی میں register ہے تو آپ مددان کرنے کے لیے multicultural ہیں دوسری جو مددان سے ریلیٹر آپ کو جروری بات پتا ہونی چاہیے کی مددان کس دن ہونا ہے کس سمئے ہونا ہے اور کس جگہ ہونا ہے تو اگر ہم ہیماچل پردیش پنچائے چنابوں کی بات کریں تو ہمارا ستارہ انیس اور اکیس جنوری دو ہزار اکیس کو صبح آٹھ سے چار بجے تک آپ کے نزدیک کی مددان کے اندر میں مددان ہوگا تو آپ یہ تیتھی یاد رکھیں مددان کے اندر میں جانے سے پہلے آپ نے ایک اور چیز دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی آپ مددان کرنے جائیں تو آپ اپنے گھر سے کوئی اپنا پہچان پتر لے جانا نہ مولیں جیسے کی پین کارڈ اور بوٹر کارڈ اس کے بعد جو آج کا ہمارا مین ٹوپک ہے پنچائے چناب میں آپ نے بوٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نے چار ایزی سٹیپ میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو آپ سے انرود ہے کہ آپ چاروں سٹیپ دھیان سے دیکھیں پورے دیکھیں تاکہ آپ اس پوری پروسیس کو اچھے سے سمجھ سکیں سب سے پہلے میں آپ کو مددان کے اندر سے انٹرڈیوز کروا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو اس دن جو مددان کرنا ہے وہ مددان کے اندر کے اندر ہی کرنا ہے تو مددان کے اندر میں دو دروازے ہوں گے ایک انٹری کے لیے ایک ایک ایکزیٹ کے لیے مددان کے اندر کے اندر تین جو پولنگ افیسر بیٹھے ہوں گے پولنگ افیسر بان پولنگ افیسر ٹو پولنگ افیسر تھری جن کے ساتھ آپ کو اس دن ڈیل کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک بوٹنگ کمپارٹمنٹ ہوگا جہاں پہ آپ بوٹ ڈالوگے یہ سیپریٹ ہوگا یہاں پہ کوئی بھی آپ کو بوٹ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے یہاں پہ پنگ افیسر بیٹھے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو پولنگ ایجنٹس دیکھ سکتے ہیں یہ ان سے بلونگ کرتے ہیں جن کے صدق سے آپ لڑ رہے ہیں یہ ڈائیگرام میں نے در بیک سے اٹھائی ہوئی ہے اور اس کا بیب لنک یہاں پہ اویلیول ہے آپ اس کے بارے میں اور جانکاری آن لائن پرابط کر سکتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ مدان کے اندر کے اندر جائیں اس سے پہلے آپ اپنا جو پورٹنگ لسٹ میں سیریل نمبر اور بارڈ نمبر اچھے سے چیک کر لیں کیونکہ جو پنچائے چناب ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بارڈ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ریلیٹڈ لیٹسٹ ویڈیو پرابط کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اب کیسے بورٹ کاسٹ کرنی ہے ہم سٹیپ شروع کرتے ہیں جو فرسٹ سٹیپ ہے بورٹ کاسٹ کرنے کا وہ یہ ہے جیسے ہی آپ مدان کے اندر کے اندر جائیں گے تو جو فرسٹ پولنگ افیسر ہوگا مدان ادھیکاری ہوگا وہ مداتہ سوچی میں آپ کا نام ڈونڈے گا اور نام مل جانے پہ آپ کا پہچان پتر چیک کرے گا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں جو آپ کی جب پہچان کی پشتی ہو جائے گی تو مدان ادھیکاری کیا کرے گا آپ کی انگلی پہ امیٹ سیاہی لگائے گا ان ڈیلیول انک لگائے گا تاکہ آپ دوبارہ پھر سے بورٹ نہ کر سکیں اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے تھرڈ سٹیپ میں ایسے ہوگا کہ جو آپ پنچائی چنابوں میں پانچ بورٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو آپ دو سٹیپ میں کریں گے سب سے پہلے جو مدان ادھیکاری ہوگا وہ آپ کو تین بیلٹ پیپر دے گا ایک گرام پنچائیت کے صدسیہ والا ایک پردان والا اور ایک اپردان والا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے تین بورٹ کاسٹ کرنے بیلٹ پیپر لینے کے بعد آپ بوٹنگ کمپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے بورٹ ڈالنے کے لیے آپ کو اپنے پسندیدہ امیدوار کے سامنے مہر لگانی پڑے گی جیسا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مہر لگاتے سٹائم آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی مہر بالکل نام کے سامنے ہونی چاہیے وہ کہیں لائنوں پہ نہیں ہونی چاہیے ادھروائی جو آپ کی بورٹ ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے تینوں بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنا ہے اور بیلٹ بوکس بن میں ڈال دینا ہے اگر نہیں پتا چلے گا تو آپ نے مردان ادھکاریوں سے اس کے بارے میں پوچھ لینا ہے کہ یہ بورٹ میں نے کہاں پہ ڈالنے ہے آپ کی سوبیدہ کے لیے سرکار نے جو بیلٹ پیپر ہیں وہ الگ الگ کلر کے بنائے ہوئے ہیں جیسے جو میمبر آف گرام پنچائت ہے گرام پنچائت کا صدد سے ہے اس کا جو بیلٹ پیپر ہوگا وہ اس کی بورٹ ہوگی وہ وائٹ بیلٹ پیپر کے اوپر کاسٹ ہوگی اوپر پردان کے لیے یلو کلر ہے پردان کے لیے ہلکا ہرہ رنگ پنچائت سمیتی بی ڈی سی کے لیے آپ کا پنگ کلر ہے گلابی رنگ ہے اور جیلا پرشد کے لیے آپ کا ہلکا نیلا رنگ ہے اس کے بعد آپ نے جب بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ٹاپ سے بوٹم کی طرف آپ نے فولڈ نہیں کرنا ہے جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو رائٹ سے لیفٹ کی اور فولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو انک ہے جو آپ نے سٹیمپ سے لگائی ہوئی ہے وہ کسی اور نشان پینا لگ جائے یہ ہمارے پاس ایک سیمپل بوٹ ہے جس بھی امیدوار کو آپ نے بوٹ دینی ہے اس کے سامنے آپ نے سوستک کی سٹیمپ سے مارک کر دینا ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ادھر ادھر لائنوں پہ نہیں کرنا ہے ادھر وائز آپ کی بوٹ کینسل ہو جائے دوسرا جب بھی آپ اس بوٹ کو بیلٹ بوکس میں ڈالیں گے تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے فولڈ کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو ٹوپ ٹو ڈاؤن ایسے فولڈ نہیں کرنا ہے یہ گلت طریقہ ہے اگر آپ ایسے فولڈ کریں گے تو آپ کی جو سٹیمپ کا نشان یہ ہے وہ تھرڈ اور فورٹ پہ بھی لگ جائے گا اس سے آپ کی بوٹ کیا ہو جائے گی کینسل ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے لیفٹ ٹو رائٹ فولڈ کرنا ہے فرسٹ اور سیکنڈ کرنا ہے ٹوپ ٹو بوٹم کا اس کے بعد آپ نے اس کو بیلٹ بوکس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہے آپ کا فورٹ سٹیپ فورٹ سٹیپ میں آپ کو جو پولنگ افیسر ہوگا وہ دو بیلٹ پیپر پھر سے دے گا آپ بوٹنگ کمپارٹمنٹ کے اندر جائیں گے اور ان دونوں بیلٹ پیپر بیڈی سی اور جیلو پرشد کے لیے بوٹ کاسٹ کریں گے اور بوٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ ان کینڈیڈیٹ کے نام کیا گیا سٹیپ لگانی پڑے گی پھر آپ ان دونوں بیلٹ پیپر کو بیلٹ بوکس ٹو میں ڈال دیں گے فولڈ کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ جروری باتیں اور دھیان رکھنی ہے کہ نوٹا کا اپشن بھی دیا ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے بہاں پہ لسٹ میں دیئے ہوئے کینڈیڈیٹ میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ ہوگی نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں نوٹا سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو بوٹنگ کرتے ٹائم مگر کوئی بھی سندے ہے کوئی پریشن ہے تو آپ نے نیس انکوچ بہاں بیٹھے ادھکاریوں سے پوچھ لینا ہے اور بوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے ایکزٹ گیٹ سے نکڑنا ہے تاکہ جب بھی آپ باہر نکلیں آپ کی طرح جو اور بوٹ دینے آئے ہوئے ہیں ان کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور مددان کے دوران کرونا دشا نردشوں کا پالن کرنا اب جاتے جاتے میں یہی بولنا چاہوں گا کہ انگلی پر لگی یہ سیاہی صرف نشان نہیں ہے آپ کی شان ہے دیش کی پہچان ہے لوگ تنتر کی جان ہے اور آپ کے ادھکار کا سمان ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے یوٹیوب چینل میجک انفو سینوپسز کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا ہوگا سبسکرائب کرتے یہ بٹن گری کلر کا ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ساتھ میں اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جائے ان جائے بھارت